اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہیں سب ٹک تھاک ہوں گے ہیروفیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں فائن ہیں شائن ہیں جی اور جناب بس ایسے لگ رہے کہ سردیاں جا رہی ہیں تو بس اسی کی آہستہ آہستہ تیاری میں نے شروع کر دی ہے تو میں نے رضائی جو ہے وہ اٹھا دی تھی اور کمبل نکال لیا تھا کیونکہ اب اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی تو ویسے بھی میں نے سوچا کہ اب ہم جوانا کمبل لے لیا کریں گے رضائی کو میں پیک کر دیتی ہوں کیونکہ دو چار دن مزید اگر اسی طرح تھوپ نکلتی رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ سردی کا کچھ مزا رہے گا لیکن ابھی تو آدھا فروری بھی نہیں گزرا تو ابھی تو سردی ہونی چاہیے بس میر تو یہی دعا ہے میں تو کہتی ہوں بس بارہ مہینے سردی رہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر اس نے ہمیں سردی گرمی نارمل ہر طرح کا موسم دیا ہے علاقہ بڑا شکر ہے اس میں بھی اس کی بڑی سی جوہنا وہ نیمتے ہیں ہمارے لیے تو بس ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تو یہاں پر دیکھیں جی میں اپنی جوہنا یہ ساری چیزیں پیک کر رہی تھی جو اب مجھے نئی مطلب یوز میں آنی تھی تو میں نے سوچا ہیسا ہیسا جوہنا اس کو سمیٹھ کے تو سائٹ پہ کرتی چاہتی ہوں اور ابو ذر کو آج کل جناب پتہ نہیں کیا شوک چڑھا ہوا ہے کہ جہاں مرضی واکر رکھلونا آ کے تو اس میں بیٹھ جاتا ہے تو میں اس کمر میں کام کر رہی تھی اور میرے سے پہلے یہ جناب یہاں پہ نا واکر میں آ کے تو فسے ہوئے تھے پھر اس کو میں نے باہر نکالا تھا تو اب یہ ماشاءاللہ خود سے چلنے لگ گیا ہوئے نا تو شاید اس کو زیادہ دل چاہتا ہے کہ میں واکر میں بیٹھوں کوئی الٹے سیدھی کام کروں مولٹی سیدھی شرارتیں کروں تو اس لئے یہ اس طرح کی جوانا خرکتیں کرتا رہتا ہے اور یہاں پر یہ جوانا میرا اس کا بیک وہ خراب ہو گیا تھا پڑھ جیا تھا لیکن پھر بھی میں نے جوانا اپنی بلینکٹ اسی میں پیک کی تھی تو اس کے اوپر جوانا میں ایک بڑا سا شاپ پر کور کر دوں گی تاکہ کسی بھی قسم کی ڈسٹ جوانا اس کے اندر نہ آ جا سکے اور پھر اچھا میری عادت ہے میں اپنی چیزیں بہت احتیاط سے رکھتی ہوں کیر کرتی ہوں پھر وہ چلتی بھی لمبار سا ہے مطلب اگر میرے کپڑے ہیں تو میرے کپڑے بھی اتنی جلدی خراب نہیں ہوتے میرا میک اپ نرجوٹ تھے میں مطلب اچھے حاصل سنبھال سنبھال کے چیزیں استعمال کرتی ہوں اور بڑی احتیاط سے یوز کرتی ہوں تو کرنی بھی چاہیے چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے وہ زیادہ ٹائم چلتی ہیں اور جب یوز کرو تب ہی نہیں لگتی ہیں یہ دو فائدے ہوتے ہیں احتیاط کرنے کے چیزیں وغیرہ سمیٹ کے ساری یہ والی پلانکٹس وغیرہ پیک کر کے تو میں سوچ رہی تھی کہ میں مشین لگا لیتی ہوں تھوڑے سے کپڑے ان کو واش کر لیتی ہوں لیکن پھر میں نے نہیں لگائی کیونکہ ہم نے شام کو باہر جانا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں تھک جاؤں گی تو کپڑے دھونے والا کام ہم کل یہ پرسو کر لیں گے کیونکہ اتنے زیادہ کپڑے تو نہیں ہیں دھولنے والے لیکن تھوڑے دھولیں تو پھر زیادہ تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی اور جلدی جلدی کام بھی ہتم ہو جاتا ہے تو باقی یہاں پہ یہ ہماری پیک ہو گئی ہے اور ابوزر کے میں نے کپڑے چینج کروانے تھے کپڑے چینج کروانے تھے تو اس کے لئے میں نے سینڈوچ بنانے تھے آلو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہوا تھا بس اب اس کو جو برڈ پر لگا کے تو چیز پر لگا کے تو اس کے لئے میں نے ایک تو بنا لیا تھے سینڈوچ اور اپنے لئے بھی ایک آدھا بنا لیا تھا جو کہ میں نے چائے کے ساتھ پھر کھا لیا تھا تو امی آج صبح منڈی گئی تھی سبزی ہم گرہ لے کے آئیں تھی تو ساتھ میں آملے بھی لے کے آئیں تھی انہوں نے بنانا تھا جی مربع تو اس میں سے میں نے جو آنا دو چار آملے سائٹ پر مطلب کر کے تو ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے تو آئل میں ڈال دیا تھا سرسوں کے تیل میں بالوں میں لگانے کے لئے اور اس میں ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی کلونجی آئٹ کر لی تھی تو مطلب میرا یہ تھا کہ اچھے والا میرا آئل رڈی ہو جائے گا ہوم میڈ آئل کیونکہ آملے کے بھی بہت سے فائد دیا اور کلونجی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور میں نے کسی دوسرے آئل میں نہیں جو سرسوں کا تیل ہم استعمال کرتے ہیں اسی میں ڈال لے تھے اور یہاں پر میرے سینڈوچ بھی تیار ہو گئے تھے اور بس ہم گزر کو کھلا کے تو میں جو ہے نا واپس اپنی کروم میں آئی تھی تاکہ جو میرا کام تھوڑا سا رہتا نا وہ میں کر لوں تو یہاں پر یہ دیکھیں آملے تھے میرے پاس ان کو میں نے کٹ کے تو اس آئل میں ڈال لیا تھا اور تھوڑی سی کلونجی تھی میرے پاس کلونجی تو زیادہ تھی لیکن میں نے تھوڑی سی اس میں آئٹ کی تھی اور یہ میں ایسے ہی ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ جو جناب اوپر سے اس کا جو جس سے ڈلنا تھا وہ سراغ کم تھا پھر میں نے کٹ کے تو پھر آئٹ کیے تھے تاکہ اب موسم جو ہے نا نارمل ہے نہ زیادہ سردی ہے نہ گرمی ہے تو ہم جو ہے نا آئل لگا لیا کریں گے اور نہ زیادہ گرمی میں اپنی کیر کرنے کو دل چاہتا ہے اور نہ زیادہ سردی میں جو ہے نا اپنے کپڑے نکالنے تھے شام کے لیے ابوزر کے لیے نکالنے تھے اور عبد الرحیم کے بھی ظاہرہ نکالوں گی اور سارے کپڑے ریڈی شیڈی کر کے میں نے رکھ دیئے تھے تاکہ جب عبد الرحیم شام کو آئیں گے تو پھر ہم ابوزر کے ساتھ باہر جائیں گے کیونکہ ابوزر کافی دنوں سے باہر نہیں گیا تھا تو اس کو ہم نے لے کے جانا تھا تھوڑی سی آؤٹنگ پہ وہ والا ویلاغ انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کیونکہ ابھی اسے میں نے ایڈٹ کرنا ہے اس کی وائس اور کرنی ہے وہ پھر اپلوڈ کروں گی تو ایسے ویڈیو لمبی ہو جائے تو پھر آپ لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں لمبی ویڈیو دیکھتے دیکھتے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو جو نہ بعد میں اپلوڈ کریں گے الگ سے ویڈیو اس کی بنا کے وائس اور کر کے تو بس آج اور پورا دن کچھ بھی نہیں کیا تھا چیزیں وگر آپ پیک کی تھی جو نئی یوز میں آ رہی تھی ارضائیاں جو اب کیونکہ سردی تو اتنی نہیں ہے تو بس ایسے لگتا ہے پھر بکھرا بکھرا لگتا ہے سارا سامان تو اب سمیٹنے کے دین نہ آ رہے ہیں موسیقی 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 چلنجی آئل ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو لگایا کریں گے اپنے بالوں میں اور بال ہمارے اچھے ہو جائیں گے اور یہ والا میرا جو ڈریس تھا یہ میں نے آج پہننا تھا تو بس اب باقی کا جو ویلوگ ہے وہ آپ کو میں کل دکھاؤں گی باقی ملتے ہیں جی پھر نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنی پاملی کا بہت سا یاد رکھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے جی ٹا ٹا بائے بائے اللہ حافظ